پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام ناظرین ایک بہت بڑا سوال آج کل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ اتنی تجربہ کار حکومتی ٹیم جس کو دو دفعہ پہلے حکومت چلانے کا تجربہ ہے تیسی دفعہ حکومت میں آئی اور جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت دعوے کیے گئے کہ جناب ہمیں پتا ہے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں کہاں پہ کیا مسائل ہیں اور ہم یوں چھٹکی بجاتے ہوئے یہ مسائل حل کر دیں گے تین سال بعد ایک ایسا ادارہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اس کو حکومت اب بزد ہے کہ نہیں جناب اس کے ہم نے 26 فیصد شیئر ایک سٹریٹیجک پارٹنر کو دینے وہ سٹریٹیجک پارٹنر کون ہے یا اتحاد ہے یا قطر ائر ویز ہے یا ایمیریٹس ہے کسی نہ کسی گلف ائر لائنر کو سٹریٹیجک پارٹنر بنانا ہے دوبائی سامیک بینک کو آلریڈی فائننشل ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایکنومک سروے حکومت پاکستان کا جو اسحاق دار صاحب نے پریزنٹ کیا دو ہزار چودہ پندرہ کا اس میں حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جناب ہم نے اٹھتیس تیسد لاسز کم کر دیئے ایکنومک سروے آف پاکستان میں اسحاق دار صاحب کا حکومت پاکستان کا اوفیشل ڈاکومنٹ جس میں یہ دعویٰ ہے اب ایسی کیا چیز آگئی کس چیز کی اجلت ہے کہ جناب پی آئی اے ہم نے بیچنا ہی بیچنا ہے ورکرز یونینز جو مرضی کرتے رہیں چاہے لاشیں گرانی پڑیں پر کاٹنے پڑیں جس طرح مرضی ہم نے یہ کام آگے لے کے چلنا ہے میں اپنے پینلس کا ناظرین آپ سے تعریف کروا دوں اور گفتگا سلطہ پھر آگے لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر مستا اسمائل صاحب چیرمن بورڈ آف انویسمنٹ سوئی سردن گیس کمپنی کے بھی چیرمن ہے بہت ینگ عمر سے بہت زیادہ ڈائیورس کارپوریٹ ایکسپیرینس ان کے پاس ہے پی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی رہے دو ہزار چودہ انڈ تک غالباً اور اس دور میں جب یہ ایکنومک سروے بن رہا تھا حکومت نے اس دور میں دعویٰ کیا کہ 38 فیصد لاسز ہم نے کم کر دی ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب سینئر اینمائی پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شادیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور آصف حسنین صاحب متحدہ قومی مومنٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مستہ اسمیل صاحب اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں کچھ جو واقعات ہوئے ان کو ری کیپ کر لیتے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے میں کچھ سوالات اٹھائے وہ ذرا دیکھتے ہیں لوگ جو ہڑتال پہ جائیں گے ان کے پر کاتے جائیں گے بلکل ان کے پر کاتے جائیں گے ہم اپنا کسی ہڑتال وغیرہ کے آگے کبھی سر نہیں جھگائیں گے انشاءاللہ سڑکوں کے آگے پر اتجاج کریں گے عمران خان آپ پہ گولی نہیں چلائے گا فراج نہیں بجھائے گا ملٹی آپریشن نہیں کرے گا نہ بلیک میلی اکشپٹ ہوگی ہماری حکومت بلگو کلیر ہے فقتی سے نکتا جائے گا جو ہڑتال پہ گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا یہ پرائیوٹ آئیزیشن کے نام پہ لوٹ سول ہوتی ہے آپ اپنے احساسے ڈکلیر کریں اپنے بچوں کے احساسے ڈکلیر کریں جو آپ کے باہر انگلینڈ میں تو بھئی میں احساسے پڑے ہیں ڈکلیر کریں بتائیں آپ کا بیٹا سات سو کلوڑ روپی کے گھر میں کیسے رہتا ہے بتائیں آپ کے بیٹے کے پاس دو سو ہرے روپیہ کمپنی میں کل در سے آیا جی ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں کچھ ہم نے ری کیپ کیا اور آج رینجرز نے کہا کہ انہوں نے تو تحقیقات شروع کر لی اور رینجرز کے جو اہلکار موجود ہے وہاں پہ ان سے بھی تحقیقات اور اس حوالے سے انگویسٹیگیشن کی جائے گی ڈاکٹر مستہ اسماعیل صاحب پہلا سوال تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں رینجرز اور پولیس سندھ پولیس کا تو سندھ حکومت نے کاروائی کا کہا گا رینجرز کا کیا سندھ حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ایکسینشن ان پاورز اور آپریشنز کا یا کہ وفاقی حکومت بزارت کے رینجرز کی رینجرز کی لے گی اس میں کیوں حال جنہی ہے شاہدہ مریض صاحبہ رینجرز کی ریسپانسیبیلیٹی ڈاکٹر مستہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت لے گی کیا آپ کی حکومت نے کوئی ڈریکٹیف دیئے تھے سندھ رینجرز کو ایکٹ کرنے کے وہاں پہ ایسا مسئلہ جہاں پہ ٹریڈ یونین سی پی آئیے کی یونین اعتجاج کر رہی تھی بہشت گردی نہیں کرتے نہتے لوگ تھے جو ایک اپنا حق یا پروٹیسٹ وہاں پہ لوج کرنا چاہ رہے تھے زینجرز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورتی وہاں پہ شکریہ عاشد صاحب یہ بات تو جب سے یہ معاملات اس طریقے سے سامنے آئے ہیں ہمارا بھی یہی سوال ہے اور بہت افسوس ہوا جس طریقے سے وفاقی حکومت نے ایک سیڈرل فورس کو سیویلینز کے سامنے کھڑا کر دیا اس نے اس فورس کو ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے ان لوگوں کو اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا جانا چاہیے جس نے یہ فیصلہ کیا میرا خانہ میڈیا میں ہی ایک خط سرکیلیٹ کہہ رہا تھا کیابنٹ ڈیویزن کا اور آپ نے بھی شاید وہ دکھایا ہو یا آپ کی نظر سے گزرا ہو اس پر تاریخ بھی موجود تھی اور جس طریقے سے وہ خط ڈریکٹلی رینجرز کو لکھا گیا سب سے پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح کے دیریکٹ انسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں جاتے جبکہ رینجرز سندھ حکومت کے ڈیریکٹرز پر کام کر رہی ہے اور ان کی ہی ریکویس پر یہاں پر ایک آپریشن اور یہ تمام صورتحال جاری ہے تو سب سے پہلے تو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں تھا اس طرح کا خط لکھنے کا جہاں پر ڈپلائیمنٹ کی بات کی گئی ہو اور پھر ایک وفا کی فورس کو آپ کھڑا کر دے آپ سیولین فورس کو بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کے اندر اور معاملات کی پیچیدگی آپ کے سامنے ہے میں تو یہ کہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے انٹرڈکشن کرایا آج کے موضوع کا جو کہ آپ یتنینا ایک عرصہ ہو گیا ہم اسی پر بات کر رہے ہیں مگر افسوس کا اظہار کروں گی اور حیران ہوں اس بات پر کہ حکومت اتنی بے حس نظر آئی ہمیں بیانات دیکھ لیجئے باڈی لینگویج دیکھ لیجئے رویہ دیکھ لیجئے اور بلکل یہ درست بات ہے جو ہم نتیجہ آخذ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسانی جانوں کی قیمت ادا کر کے بھی انہیں پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کرنی ہے معاملات کو حل نہیں کرنا لیکن پرائیوٹائزیشن کرنی ہے چاہے وہ 26 فیصد شہر کی سٹریٹیجیس پارٹنر کی ٹرمنالوجی یوز کریں یا پھر پرائیوٹائزیشن جو کہ ایک معاملہ ہے جو کہ ان کے بڑے دل کے قریب ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایس کی ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے دیکھیں جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ پاکستانی عوام حل کرے گی آئی ایم ایس بے شک انہیں ڈکٹیشن دے رہی ہو اس وقت لیکن ہمارے معاملات کس طرح حل ہوں گے وہ پاکستان کے سٹیزنز پاکستان کے سٹیک ہولڈرز بتائیں گے لہذا سب سے پہلے تو یہ جو میں نہ مانو کی رٹھ ہے پرائیوٹائزیشن کی رٹھ ہے جو ایک بے ہسی کا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے موجودہ وفاقی حکومت میں اس سے انہیں اسے ایک طرف رکھنا پڑے گا اور پھر بیٹھ کر معاملات کو مذاکرات کی شکل میں حل کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ پیچیدگی بڑھے گی آج کے بیان آپ دیکھ لیں مزشتہ روز کے دیکھ لیں جس روز یہ واقعہ پیش آیا اور کم تو آپ لوگ جا رہے ہیں جو لا پتہ چار پیپلز یونٹی کے جو لوگ ہیں ہدایت اللہ خان ہے ضمیر چانڈیو ہے دیگر دو سمیت چار پیپلز یونٹی کے لوگ لا پتہ ہیں اور اسلام آباد میں بھی جو پیپلز یونٹی سے تعلق رکھنے والے پی آئیے کے مناظمین ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں یہ کس طرح کی جمہوریت ہے یہ کیسے دموکرسی ہے جب دھرنا بہار ہوتا ہے تو آپ پارلیمنٹ کی مدد کو آ جاتے ہیں جب دھرنا ختم ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں لیڈر آف ہاؤس کو پارلیمنٹ بلانے کے لیے ہمیں رونز آف بزنس آمنڈ کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کو پھر قابلے قبول نہیں ہوتے آصف حسنین صاحب آج آپ نے وہاں پہ وزیٹ بھی کیا ہے مسئلہ کیا ہے پی آئیے کا میں ایکنومک سروے دیکھا تھا اس میں تو حکومت کہتی ہے کہ جناب ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے اور جتنا ہم نے پی آئیے کے تھرٹی ایٹ پرسنٹ لاؤسز کم کر دیئے چالیس فیصد تقریباً لاؤسز کم کر دیئے ایک سال کے اندر یہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ جناب اتنی اچھی ہے ہماری پرفارمنٹ رہی تو اب مسئلہ کہاں پہ ہے کیا مسئلہ ایمپلائیز کیا کہتے ہیں کون ذمہ دار ہے ان لاؤسز کا یہ آصف حسنین صاحب میں خیال آصف حسنین صاحب جب سے یہ پی آئیے کے معاملات شروع ہوئے اور حکومت کا جو طرز حکومت ہے طرز حکمرانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک کومن سیکٹر نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو یا تو فورن نیشنلز ہیں ان کو آپوائنٹ کر دیا جائے یا جن کی ڈیول نیشنالٹیز ہیں ان کو آپوائنٹ کر دیا جائے اور پھر ایک خاص مقصد جو کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اچھی بھلی چیزیں اگر چل بھی رہی ہوں کہیں بیتری کی طرف جا رہی ہوں تو پھر آپ سیڈنلی اس پر آگے ایک چھاپا مارتے ہیں اور سین انناؤنس کرتے ہیں یہ ہم نے پرائیوٹائز کرنا مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں پی پی ایل پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیڈ اس کے اوپر ایک صاحب کو بٹھایا گیا ہے وامک بخاری صاحب ان کا اگر ہمارے پرویسر پاسپورٹ دکھا سکیں یہ امریکن پاسپورٹ ہے اور اس سے پہلے یہ صاحب جن کمپنیز میں کام کرتے رہے این اے چی پی ایل اس کا پتھا بیٹھا کی ایز بی بینک اس کا پتھا بیٹھا بینک رپٹ ہوئے وہاں سے علاقے اب ان صاحب کو پی پی ایل پہ بٹھا دیئے گا پی پی ایل پاکستان کی ایک کافیڈیبل آرگنائزیشن ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں پی پی ایل میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کی سٹیٹیجی چل رہی ہے پی ای ای کو آپ دیکھنے شجاعت عظیم صاحب کو وہاں پہ آکے بٹھایا گیا شجاعت عظیم صاحب کی رائل ائرپورٹ سرویسز کو اگر دیکھا جائے جو کے بعد میں شجاعت عظیم صاحب نے کہا کہ جی میں نے استیفہ دے دیا ہے لیکن یہ چیز ابھی تک کلیریپائی نہیں کی ہمیں نہیں بتایا گیا کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا ایسی سی پی کا کہ کیا آپ نے اپنے شیئر وہ بھی آپ نے حوالے کر دیے لوگوں کو لیکن اگر ہماری پروڈیوسر دکھا سکے رائل ائرپورٹ سرویسز کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بڑی واضح طور پہ کہ انہاں ستر فیصد فورن ائر لائن جو پاکستان میں آ رہی ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہ رائل ائرپورٹ سرویسز کے ساتھ چل رہا ہے رائل ائرپورٹ سرویسز کے ساتھ بھی ڈیلز ہیں اور یہ آپ ناظرین اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بڑا واضح طور پہ آکے لکھا ہوئے کہ ستر فیصد جو بزنسزز ہیں گراؤنڈ ہینڈلنگ ہیں وہ آلموس سیونٹی پرسنٹ آف فورن ائر لائن آپ پرائٹنگ ٹو اینڈ فارم پاکستان یہ معاملات ہیں شفقت محمود صاحب اب آپ امپلائیز کو ذمہ دارہ رہیں گے یا ان لوگوں کو جو منیجمنٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کی شکریہ ارشد آپ نے ساری چیزیں میں بلکل صحیح طریقے سے بتائی ہیں بات یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آتے تو جبوری طریقوں سے ہیں پاور میں لیکن یہ بادشاہت کی طور پر اس کو چلاتے ہیں نہ کوئی چھ ماہ سے کوئی کیبرٹ بیٹنگ ہوئی ہے نہ کاؤنسل آف کاؤن انٹرس کی بیٹنگ ہوتی ہے نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ جو بادشاہت ہوتی ہیں اس میں منمانی ہوتی ہیں اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ جس کو چاہے بی پی ایل کا ہیڈ بنا دیں جس کو چاہے یہ خیال بھی نہ کریں کہ بھئی یہ جو شجاعت عظیب صاحب ہے ان کے کانفلکٹ آف انٹرس کوئی ہے یا نہیں ہے ان کو وہاں لگا دیا اور پھر ساتھ ساتھ ایک مجھے افسوس سے کہنا پہ یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ گھنڈا گردی کرنے کی بھی ایک خواہش جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے آپ نے دیکھا نہور میں انہوں نے چودہ لاشیں گرائیں آپ نے دیکھا کہ فیصلہ باد میں جس طرح ان کی سپانسرشپ میں وہاں پہ گھنڈا گردی ہوئی اور یہ جو پی آئی اے کی ایمپلائیز کی جو سٹرائیف تھی اس کو ہینگل کرنے میں دو لوگوں کو مار دیا گیا تو یہ تو ان کی سارا طریقہ ہے واردہ چاہے چاہے ان کا طریقہ اپوزیشن کو ہینگل کرنے کا لے لیں چاہے اس کو اداروں کی کوئی تعظیم یا عزت بڑھانے کا سوال پیدا ہو اس کو لے لیں ہر طرف صرف ایک ہی چیز مشترک نظر آتی ہے کہ یہ بادشاہت ہے اس بادشاہت کے بادشاہ جو ہیں نوان شریف ہیں اور جو وہ چاہے کریں کسی امریکن کو لگائیں کسی کچھ لگائیں اور ایک چیز اپی آئی جو خبریں آ رہی ہیں جو ریکورٹ ہوئی ہیں کہ ایک جرمن صاحب کو لگا دیا گیا ہے جرمن نیشنالیٹی ہولڈر کو کہیں آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے پچاس لاکھ روپے دیکھیں شادیہ مری صاحبہ کو فگر بھی پتہ ہے کہ سیلری پچاس لاکھ ان کو دے رہے ہیں ایک لیگل آفیسر وہاں پہ لگایا گیا ہے تقریباً ون پوائنٹ ایٹ میلین پہ جو کہ کالیفائیڈ نہیں کرتا تھا جس میں پرمیشنز اور پروسیسیز نہیں فالو کیے گے اس طرح سے یہ معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سارا کہ سارا جو ہے طریقہ جرمن لگا دیں آسٹریلیا لگا دیں یہ ان لوگوں کو لگائیں گے جو کہ ان کی یس سر کریں گے ہر بات ان کی مانیں گے چاہے وہ کالیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں اور اس کا مجھے ایک اسو سے کہہ رہا پڑتا ہے کہ یہ پی آئی اے کے معاملے میں بجائے اس کے کہ دھائی سال میں اس کی کوئی بہتری کرتے یہ شجاعت عظیم صاحب لگے اور جن کا کانفلکٹ آف انٹریسٹ بھی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سٹیل مل کو ڈبو دیا گیا ہے اس طرح ائرلائن کو ڈبویا جا رہا ہے وہاں بھی جو میکنڈالجی ہے ڈاکٹر مکتا ہی ساتھ بیٹھے ہیں میں اس سے پہلے کہ عاصف اسنین صاحب کی طرف جاؤں ڈاکٹر صاحب ایسپوز ہو گئی اور اب پارلیمنٹری پروب اس پر ہو رہا ہے جی وہ ریپورٹ بھی فائنل ہوگی اور یہ سوہم نے اٹھائی تھے تو محمد زبیر صاحب نے اس سے کہا تھا آپ کو کیا پتہ کچھ انکرز بیٹھ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ ڈیلے کیسے ہونی ہیں زبیر صاحب کو ہماری آج پھر ایک دفعہ انویٹیشن ہے کہ آئیں ون ان ون آکے ہمارے سوالات کا جواب دیں ایچ بیل کے اوپر دس ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو پنچھایا محمد زبیر صاحب آپ نے اور آپ کے ناہل کمیشن نے ہیوی الیکسکل کمپلیس میں آپ نے جالی کمپنی کو بیٹھنے کی کوشش کی ڈاکومنٹ سے آئیں آکے جواب دیں پی آئی اے کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو پارلیمنٹری پروب ہے اس کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ تمام پرائیوٹائزیشن کمیشن کے لوگ ناہلیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ڈاکس صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں ایک ارب روپے کے ڈرائے اور ویٹ لیس پہ آپ نے جہاز لیے کیا یہ بات صحیح ہے اے رو لوگ کونٹیٹی کتنی ہے سترہ یا اٹھارہ بن رہے ہیں جب میں جریکٹر تھا تو ویٹ لیس کے جہاز تھے تقریباً تیس سو ڈالر پر آور پہ ملتے تھے بارہ گھنٹ کے منموم ہوتے تھے اور جو ڈرائے لیس کے جہاز ہوتے تھے وہ دھائی لاکھ سے لے کے تین لاکھ یا تین لاکھ دس ہزار ڈالر تک ملتے تھے ڈیپینڈنگ ان کے کتنا پرانا جہاز ہو اور 321 ہو یا 320 ہو یا 319 ہو ائر بس کے جہاز تھے تو وہ لیتے تھے جہاز تو تقریباً یہ ایک ارب اس پہ دے رہی ہے جس میں گیارہ اے تھی ٹوئنٹی ہیں فائیو ایٹی آر ہیں اور دو اٹھنے پر سی اے تھی ٹینز اے تھی ٹینز اے تھی ٹینز 1980 کے جہاز ہے اب اب تو پٹرول سستہ ہوگا جب میں ڈریکٹ تھا تو پٹرول مہنگا تھا تو اے تھی ٹین جب اڑتا تھا تو ایک گھنٹے میں پانچ ہزار ڈالر کا پٹرول ایوز کرتا تھا لیکن اے تھی ٹوئنٹی جو ہم ڈرائی لیس کر کے لے کے آئے تھے وہ وڑھاتے تھے تو ایک گھنٹے میں وہ پچیس سو ڈالر کا پیٹرول یوز کرتا تھا آدھا پیٹرول یوز کرتا تھا تو اس لیے آپ کو وہ جہاز کے بہت منافع بک شکتا تھا جیسے سیون فور سیون پی آئی کے تھے بڑے فرسنوزہ ہو گئے تو وہ تو جب آپ انجن آن کریں گے تو آپ نقصان کریں گے کیونکہ نو میٹر وات تیریف یو ہے وہ اتنے انیفیشنٹ ہو گئے ساری چیزیں صحیح ہوگی آپ نے یہ ایک نومیٹ سرمین میں کہا جی ہم نے اٹھٹیس تیسر لوسز کم کرتی تو آپ جلدی کیا انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہویا اب مجھے گر آپ ایک منٹ دے تو دیکھیں تین وجہ سے جا سے کوئی بھی ائر لائن یا کوئی بھی بزنس حکومت کریں یا تو اسٹیٹ کو فائدہ ہو رہا ہو تو اسٹیٹ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تین سو ارب روپے کا نقصان ہوگی مختلف حکومت میں جلزیا کے زمانے میں بھی نقصان تھا پیپرس پارٹی کے زمانے میں تو خیر نقصان ہوتے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں نقصان تھا ہمارے زمانے میں نقصان ہوگیا تو ایک نقصان کا ایک لائن بن دی اب میں بتاؤں گا کیوں نقصان ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا تین سو ارب روپے کا نقصان ہو گیا ایک دوسری بات یہ کہ کیا ہم سارفین کو بہتر خدمت دے رہے ہیں یا اچھی ٹریف دے رہے ہیں تو وہ بھی آنسر ہے نو کراچی سے دوبائی اگر آپ ایمیرٹس میں جاتے ہیں ایکانومی کلاف میں تو ایکیس ہزار روپے کی ٹکٹ ہے لیکن کراچی سے اسلامباد اگر آپ پی آئیے سے آتے ہیں ڈومیسٹک رکٹ گئی تو پی سارفین کو بھی زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں کیا ہم ایمپلوئیز کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو وہ بھی آنسر ہے نو یہ میاں صاحب کو پہلے نہیں پتا سار میں آنے سے ہم نے تو لکھ کے دیا ہے کہ حکومت میں یہ کیا ہے پی آئیے ریوائیول ریوائیول اور پی آئیے سے یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ ان سارے اکناپکن میں بیٹھے ہوتے ہیں عصاد دارتا کے ماشاءاللہ منظور نظر ہیں آپ ان کے قریب ہوتے ہیں بورڈ اپ انویسمنٹ آپ چیئر کر رہے ہیں سویس اگرن میں ہیں آپ دیکھیں میری پاس ہم نے تو منشور میں ہی کہا تھا کہ لاف میکن انٹرپرائزز جو ہے وہ کر لیں گے اور میں آپ کو بتا ہوں پیپلز پارٹی ہے دس روپے کا نقصان کر رہے ہیں ہم نے چھ روپے بیس پیسے کا کر دی آرتیس پیسے کم کر لی تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں کر رہی یہ تو بہت انیفیشنٹ ہے having said this the fact of the matter is کہ تی آئیے میں اس لئے نقصان ہوتا ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ تین سال تک تی آئیے کے جار ایمستیڈم نہیں گیا لیکن ایمستیڈم نے ایک آدمی ابھی تو اسٹیشن میں نے بیٹھا ہے اسٹے آرڈر پہ چاپان کے اندر لوگ بیٹھے اسٹے آرڈر پہ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کچھ تلخ حقائق کے معاملات کس طرح سے چل لیں welcome back ناظرین پی آئیے کو بیچنے کا خواب اور خاص طور پہ پی آئیے کے جو مہنگے ترین ہوتلز ہیں نیو یورک اور پیرس میں یہ خواب جنرل مشرف سے چلتا ہوا شاکر عزیز سے چلتا ہوا اب پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب تک آگے اس کی بھی تفصیلات کچھ آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سے بزنس میں نے جنہوں نے بھی یہ مشرفہ دیا اور میاں صاحب کے الفاظ اور میں نے کل بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ان کے الفاظ کتنے ملتے جلتے ہیں وہ آپ کو سنوائیں گے بھی عاصف عسنین صاحب آج آپ گئے تھے ورکرز کے پاس دیا یہ کہ آپ کا کل کا کیا اراد ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح متحدہ قومی مومنٹ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے اور جب فاروق سبتار صاحب کہتے ہیں کہ جنہ آپ پرائیوٹائزیشن کے نام پہ ایک نلام گھر لگایا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرصہ صاحب آج ہماری کافی دیر جب یہ بات چیت ہوئی ہے ان سے تو ہم نے جو گورنمنٹ سے ان کی نیگوزیشن جاری تھی جو پرسوں رات میں اس حوالے سے وہ کافی پوزیٹیو ہے جوائن ایکشن کمیٹی اور انہیں کہا کہ جب ہم نے دوپیر صاحب سے بات چیت کی اس سارے پریشر کے بعد جو میڈیا نے اور دیگر پولٹیکل جماعتوں نے جو بار بر گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ بات چیت کریں تو اس کے بعد انہوں نے جو تھے چند نقاط ان کے آگے رکھے جو بلکل معمولی تھے ان نقاط میں ایک نقاط یہ تھا جو لوگ میسنگ ہیں ان کو فوری طور پر بادیا کیا جائے پرائیویٹیزیشن کے حوالے سے ایک سال کا پیریڈ ان کو دیا جائے اگر ایک سال میں وہ ملازمین مل کر اس کو پروپر کرکے سے منیجمنٹ کے ساتھ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد جو بھی دیسیجنیں لیا جائے اور لازمی سروس ایک جو ہے اس کو فوری طور پر بادی کیا جائے لیکن زبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ منڈیٹ تھا جب اترے پاورفل وزیر خزانہ کہتے ہیں انہ آپ اس پہ کچھ نہیں ہوگا وزیر آزم خود کہتے ہیں کہ انہ آپ کچھ نہیں ہوگا وزیر اطلاف کہتے ہیں کہ ہم پر کاٹ دیں گے تو زبیر صاحب وہاں پہ کون سی میٹی گولیاں دینے گئے تھے میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ان کے نقاط تھے جوائن ایکشن کمیٹی کے وہ بالکل پوزیٹیف تھے اسی حوالے سے جس طرح آج میڈیا بار بار کہہ رہے گے جی آپ کو بھادشید کرنا چاہیے لیکن حکومت کی ہٹ گرمی اسی طرح کی تھی جو اسٹیجمنٹ آپ نے ابھی میڈیا پر بھی دکھا ہے اور جو کنٹینیو آ رہے ہیں میں یہاں پر ایک بات اور آپ کو پتا دے چلوں مستہ اسماعیل صاحب جیسے شریف لوگ مجھے نون میں تو جمی کی طور پر ہیں آخر تو وہ کچن کیابنٹ ہے جو کہ نہ صرف دھنکیاں دیتی ہے جو دیفیجن دیتی ہے جو پاکستان کے ایسس کے پر نظر رکھے ہوئے اس کی ایک نسال میں آپ کو دوں کہ انہوں نے ابھی جو اپنے ایسس کی جو ڈیٹیل دیئے اس میں ایک ڈیٹیل میں پڑھا تھا جس طرح آپ نے وہ ڈیٹیل بتائی لیکن اس میں ڈیٹیل دی ہے جس میں پڑھا تھا کہ یہ ہسپیٹل ہے کارکستان میں پروڈیوسر سے کہتا ہوں وہ سکرین پر بھی چلا دیں یہ ڈاکومنٹ ہم نے کل بھی چلایا تھا آپ بات جاری رکھیں جی جی یہ جو کارکستان کے پاس ہے یہ تقریباً 22 سے 25 کروڑے کی اس کی مالیت ہے جو انہوں نے ڈاکومنٹ میں دیا ہے وہ اس کی 2 سے 3 کروڑے مالیت انہوں نے ظاہر کیے اسی طرح کے تمام ہیں جو حسن میں اور دیگر میں سب کی مالیت کو انہوں نے جو ہے وہ بلکل لوگ کر کے اس کو شو کیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ تمام جوائن ایکشن کمیٹیز بات پر تیار ہے کہ وہ نیگوزیشن کر کے معاملے کو حال نکال لے تو آخر وہ کون سی حجدرمی اور ضد ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو کورنر کر دے دیوار سے لگا دے دفتار کر لے نوٹیوں سے فارغ کر دے اور کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں وہ پی آئی اے کو جو ہے وہ سیل کر دے میں اس کو آج جو فارغ بھائی نے بھی کہا ہم اس کو نشتاری نہیں کہہ رہے ہم تو اس پی آئی اے کے اتعمال کو تباکاری کہہ رہے بلکل کہیے میں آپ نے ایک کوئی پائنٹ تھا ہے میں دوارٹر نسٹر اسمائل صاحب کے پاس بھی جاؤں حالانکہ وہ سپیشل ایڈوائزر ہیں پرائیم نسٹر صاحب کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچن کبینٹ تیسے کرتی ہے میں آپ کی طرف آتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایک آج سوال نے اس کیا اس کا بھی جواب دے دیجئے گا اگر آپ کو آسف حسنین صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نا وزیراعظم اپنے اور اپنے بچوں کے احساسیں ثابت کریں جو ملک سے باہر ہیں اور وہ احساسیں ملک میں بھی لے گئے ہیں کیا کہا عمران خان صاحب نے آئیے سنتے ہیں آپ اپنے احساسیں دیکلیئر کریں اپنے بچوں کے احساسیں دیکلیئر کریں جو آپ کے باہر انگلینڈ میں دبائی میں احساسیں پڑے ہیں دیکلیئر کریں بتائیں آپ کا بیٹا ساتھ سا ہے کھوڑ پائے کے گھر میں کیسے رہتا ہے بتائیں آپ کے بیٹے کے پاس دو سو ارہو روپیٹ کمپنی میں کی طرف سے آیا جی ناظرین عمران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا وزیراعظم پاکستان اور چیس منسٹر پنجاب اپنے احساسیں الیکشن کمیشن کو جمع کراتے ہیں جب آپ وہ احساسیں دیکھیں کہ ان کے احساسیں متواتر بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کے سابزادوں کے پاکستان میں کون سے بزنس ہے شریف فیلز کے حوالے سے میں آپ کو یقیناً ایک ڈاکومنٹ دکھاؤں گا کہ کتنے پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں بزنس حسن نواز صاحب کے جو لندن میں سب سے بڑے بزنس ہیں پراپرٹی کے اس کے دستویزات آپ اگر سکرین پہ دیکھ لیں تو ڈاکٹر مستا احمیل صاحب آپ عمران خان صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے مجھے میاں صاحب کے بچوں اور ان کے بزنس کا نہیں پتا میرے بزنس سے آپ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنے مجھے اللہ وہ بھی کافی پرافٹ میں میں اس کی بیلنس شیٹ دیکھ رہا تھا دو ہزار صاحب سے لے کے اب تک وہ گراف یوں کر کے جا رہے اور جب پی آئیے کا گراف دیکھتے ہیں وہی نیچے آ رہے آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے پی آئیے میں آپ ڈائریکٹر بھی رہے تو پی آئیے کو آپ نے جو کہ بہتری آپ نے کہا ایک نومی روی میں کلیم کیا اب کیا مسئلہ آ گیا کوئی مسئلہ نہیں آیا ہم نے اس کو اور بہتر بنا رہے ہیں اور پھر اس کو ہم جب سٹریڈیجک پارٹنر لے کے آ جائیں گے باہر سے اور مطلب پرائیوٹ سیکٹر سے اور وہ اس کو بہتر چلا لے گا تو جو ہمارے ایمپلوئیز ہیں ایٹی نائنٹی پرسن ایمپلوئیز بل بی بیٹر آف ہم نے کہا ہے کہ کسی کی نوکری نہیں جائے گی کسی کی تنفعہ جام نہیں ہوگی لیکن چوری چکاری پیٹی سیل کے وقت بھی یہی کہا گیا پیٹی سیل کے وقت بھی یہی بات کی گئی چھبیس فیصہ دوسر دیا آٹھ سا ملین ڈالر پیٹی سیل کے کیا آج تک واپس آگئے ہیں بلکل بہترین سوال آپ نے پوچھیں دیکن ایم سیل اور پیٹی سیل یہ کسی بھی بینک ایچ بی ایل انکلوڈڈ جس کے اندرکہ جب کہا تھا کہا تھا کہ کسی کو آپ نکال نہیں سکتے لیکن انہوں نے بینکوں نے ایک سکیم کری تھی والنٹری سفرنس سکیم گولڈن ہینڈ شیک جسے کہتے ہیں وہ والنٹری ریٹائرمنٹ میں پھر وہاں توڑے اور لاتھے لے کے آ جاتے کرو رہے دیکھیں یہ مشارف صاحب کی زمانے میں بینکہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ انہوں نے والنٹری کرا تھا آپ دیکھ لیجئے کسی سے پوچھ لیجئے میں آپ کو بتا ہوں کو تحقیق کر لیجئے آپ کے لاکھوں روپے کے جن کے سیلری ان کو کرونا روپے سے اوپر کے سیونس پیکیج ملے تھے پیٹی سیل میں جو والنٹری نہیں کرتا تھا اس کو تربت اور خوزدار دیکھتے تھے آپ یہ بھی لکھوا لیجئے کہ جو کراچی لاہور اسلامباد میں ہو ان کو تربت میں ہم نے پوسٹنگ نہیں کریں گے پی آئی اے کے مطلب یہ بھی لکھوا لیجئے اگر یونین والوں کو یہ مسئلہ دیں ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت یہ دھائی عرب روپے کا میں نے سنا نقصان ہو گیا اس وقت اب سب سے اچھی چیز ہے ہم بھی نہیں چاہتے پی آئی اے کے نقصان ہو یونین والے کہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تو کام شروع کر دیں آپریشن شروع کر دیں پی آئی اے کا پی آئی اے کو نارمل کر دیں ہم نے چھ مینے ڈیلے گی سیٹرک پارٹنر ویسے ہے کون آجا کرے گا تو کوئی اچھا پارٹنر ملے گا کیا پتا کون دبائی اسلامی بینک نے اس سے پہلے کوئی ایر لائنز کے حصہ کے مرڈر ایکوزیشنز کی ہیں مجھے پتا نہیں نہیں کی نا کتنی بھی ایر لائنز کے حصہ کے صحبے ہوتے ہیں اس میں جو بینک اپوائنٹ ہوتا ہے فائننچل ایڈوائزر ان کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کیا دبائی اسلامی بینک کا ایسا کوئی ایک ٹیرینس ہے مجھے نہیں پتا آپ نے دبائی صاحب سے یہ سوال کیا پرائیوٹائزیشن کمیشن میں آپ ان ساری میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں میں کیبنیٹ کمیٹیون پرائیوٹائزیشن میں ہوں پرائیوٹائزیشن میں نہیں ہوں آپ پلیننگ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں فائننس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تمام اہم میٹنگ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں میں دیکھیں کیابنٹ کمیٹی و پریوٹیزیشن کا محصہ ہوں جب یہ پریوٹیزیشن فیصلہ جب کرتا ہے اس کے بعد جب وہ آتا ہے جب بیچنے کا سلسل ہے تو ہمارے پاس آتا ہے کیابنٹ جس کو اساق دار صاحب چیر کرتے ہیں میں ہوں شاہر ابباس ہی ہے پریوٹیزیشن اور بھی کافی دیگر وزراء ہیں تو ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو کپلیٹ اونرشپ لیتے ہیں فیصلے کی اور جو آسف اسنین صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے جو کے ڈی ہے کیونکہ میں خود بھی کے ڈی ہے میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ادھر زمین مہنگی وہ تو بک ویلیو پر زمین لکھی تھی جب بکے گا تو اس کو تو مارکٹ ویلیو بیچنگے بک ویلیو پر آپ نے جب زمین لے لی اس کو جو بک ویلیو پر خرچہ کیا وہ ڈپریشیرڈ ویلیو کیا میں جو بک ویلیو تھی وہ زمین جو عربوں کی تھی وہ بک ویلیو پی دھی گئی ڈھائی سو ملین آپ کو پتہ ہے اس کیس کا سارا میں کیونکہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سائی دیا ہے یہی ہوا سائی دیا ہے اچی سی کے اندر بھی انہوں نے لکھے دیا تھا کہ ڈپریشیرڈ ویلیو کیا ہے ڈلوائٹ کی رپورٹ تھی ایک عرب اور ون پائنٹ فور بلین کی یو ایس ایٹ کی سیون سوٹی ایٹ ملین کی تھی لیکن زبیر صاحب نے کہا نہیں دی ہم نے ڈھائی سو ملین پر دینا ہے اور باقاعدہ نکزے وہ بھی چلا گیا باہا ہے ڈھائی سو ملین والا بھی چلا گیا باہا ہے وہ بھاگ گیا نا جانی سے دیکھیں شازیہ مری صاحبہ یہ خلیجی ریاستوں میں سٹریٹیجیک پارٹنر گھونڈا جا ہے دبائی اسلامی بینک کو فائنینشل ایڈوائزر بنا دیا گیا کہ دبائی اسلامی بینک آپ کے پاس انفرمیشن ہے اس نے ایر لائنز کے اس طرح کے کوئی پہلے کام کیے کیونکہ انٹرنیشنل کیس سٹیڈیز جو میں نے آج پڑھیں یہ ساری اس پہ ریسرچ کی ہے اس میں جب بھی کسی کو ایسا کوئی کام دیا جاتا ہے فائنینشل ایڈوائزر کو تو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے پہلے تو کیا ایسا ایکسپیرینس ہو سٹریٹیجیک پارٹنر صرف گلپ کنٹریز میں کیوں دھونڈا جا رہا ہے پہلے تو جب آپ نے یہ پوچھا حکومتی رکن سے کہ آپ کے اپنے بزنسز کو تو چار چاند لگ رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کا نیشنل ایسٹ ہے اس کی بہتری کیلئے آپ کچھ نہیں کر سکے تو میرا خیال ہے جواب جب نہیں ملا تو سمجھ آگئی کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے جہاں تک دوسری بات ہے نفتہ اسمائل صاحب کا میں احترام کرتی ہوں لیکن پیپلز فارٹی پر تنز کرنا یا تنقید کرنا میرا خیال ہے یہ ان کی حکومتی پالیسی میں شامل ہے لیکن اگر ان کی کارکردگی دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز فارٹی پر ہی اگر یہ بات کریں تو پچھلے پانچ ورسوں میں جو ایک انتشار کی کیسیت تھی صوبوں کے درمیان وہ کم ہوئی ہم آئیں گی بڑی جس کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا اس تسلسل کو جاری رہ رہا چاہیے تھا لیکن نواز شریف صاحب کی سوچ ہمیشہ سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی رہی ہے انہوں نے ہمیشہ سے صوبوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا ہے اب تو ایک جو آبادی کی تناسب سے ایک صوبہ موجود ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر بھی مسائل کھڑے ہو چکے وہاں بھی احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے لہذا میں سمجھتی ہوں کہ اگر اتنے پور اعتماد ہے شازیہ مرک صاحبہ آپ کی باتیں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کچھ آئیڈلوجیکلی قریب آتی جا رہی ہے اور جو مکمکہ کا آپ پہ الزام لگتا تھا وہ مکمکہ ختم کرنے کی کوئی ہدایت مل گی ہے آپ لوگوں کو لیکن ہمیں کبھی بھی یہ الزام کی حد تک ہی بات تھی جو آپ نے فرمائی ہے یہ میں نے نہیں چودری نسار صاحب کہتے ہیں افغان موجود نہیں ہے یہ میں نے خود سنایا اپنے امکانوں سے پارلمنٹ کی اندر تو اگر اتنے مقدس ایوان میں ایک اہم عودے پر فائز شخص اس طرح کا بیان دے تو میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ان کے بیانات کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ایسے ایٹ اسلام آباد سیس ہے اور اس کے کچھ بات سے بعد ایسے ایٹ کچھری کا سانیہ پیش آ جاتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں میں اس سے منسٹر کے بارے میں صرف بات مکمل کروں کہ جو شخص شخص میمود صاحب نے کہا کہ جو آئینی تقاضے ہیں گیارہ ماہ گزر گئے ہیں کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ نہیں ہو پائی ہے نیشنل فائننس کمیشن آوارڈ جو کہ بیٹھ سالوں کے بعد پچھلے دوریں حکومت میں آیا پچھلے برس ایک نیا آوارڈ آنا تھا جو کہ نہیں آ سکتا میرے خاصل سے ایک اگر آپ اور پیٹی آئی اگھرنا کریں گے تو پھر وزیر آزم آئیں گے بھی ساری ڈیمانڈز مانی بھی جائیں گی اور پھر کانسل آف کانسل انٹرس بھی ہوگی سب چیزیں اسی طرح چلیں گی کیونکہ جب دھرنا ہو رہا تھا اس پر وزیر آزم صاحب روزانہ پارلیمنٹ آتے تھے بلکل اس میں بھی بلکہ مرکہ اسماعیل صاحب بیٹھیں میں یہ سوال ان کی طرف بھی لے کروں گا شکر محمود صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے پاورپول پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چار سو اسی عرب روپے کی فائننچل ارگولیٹیز کی ریپورٹ آڈیٹر جنرل کی آپ کے پاس پڑی ہے آپ نے ابھی تک اس پہ کیا ایکشن لیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے خرشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے ممبرز ہیں کیا ریکمنڈیشن دیا آپ لوگوں نے جی ارسل ایک چیز میں پہلے کہہ دوں اس کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے سوال کیا انیس سو نوے میں نوان شریف صاحب وزیراعظم بنے اس وقت ان کے کوئی احساسیں باہر نہیں تھے بلکہ انیس سو نوے میں جب دوبارہ وزیراعظم بنے تو چند انہوں نے بڑے مہنگے فلیٹس لے لئے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان چوبیس پچیس سالوں میں یہ جو اربو روپے کی احساسیں ان کے اور ان کے بچوں کے باہر ہیں یہ کون سا انہوں نے وہاں پہ کاروبار کیا تھا پہلے جب انہوں نے پاک لین کی پروپٹیز خریدی تو وہ پیسے کہاں سے آئے ہمیں اتنا پتا ہے کہ شاگدار صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے بھیجے رہے لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی کاروبار نہیں چاہتا اتنی اربو روپے کی جزتیں کیسے بن گئی تو یہ سوالات ایسے ہیں جو پوچھنے والے ہیں اب رہ گیا آپ کا جو سوال ہے ملکل آپ نے صحیح کا چار سو اسی ارب دے دیا گیا نہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی نہ اس کا پری آڈٹ کرایا گیا اس کے بعد پرانے جو آڈٹر جنرل صاحب تھے انہوں نے ایک رپورٹ دی اس کو بڑی مشکل سے ہم نے نکلوایا پھر انہوں نے کہا کہ نئے آڈٹر جنرل صاحب کی بھی رپورٹ آ گئی ہے وہ فائنلی پچھلے ہفتے پہنچی ہے اس پر اس رپورٹ پہ تو میں نے آپ سے مہینہ پہلے جو نئی والی رپورٹ ہے میں نے تو مہینہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پر سوالات ریز کیے تھے تو ابھی تک اس پر کچھ آگے پروگرس نہیں کیا آپ لوگوں نے نہیں آپ کے پاس جب ایڈوانس کاپی پہنچی تھی اس وقت تک وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی تھی لیکن ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ ایک سو نوے ارب کی بے قیدگیاں اور دانگلی اور اور اس نے اتنے ارب روپے بھی دیئے گئے ہیں جو اس رپورٹ میں لکھا ہوں گے اس میں بجلی پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن ان پاور کمٹیز کو دے دی گئے ایک رسپاند کرنے بات یہ ہے میں ایک چیز میں کہہ دوں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے یہ ان کی اپنے اپنے اپنٹڈ آڈکٹر جنرل لے کا جو کہ پہلے فائنس منٹی میں تھے وہ بھی کورپ نہیں کر سکے دیکھیں میں تو پی آئی اے کی بات کرنے آئے میاں صاحب کے پرسنل فائنس پر اگر یہ بات کریں گے تو انفیر آئے گا تو مجھے پہلے بتا رہے دے تو میں کچھ معلوم کرنے تھا کچھ آئے سے پہلے میں نے سنا میں نے دیکھا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کا بیٹا ایک جیو ٹیو پر پروگرام پر آئے تھے اور اس نے جا کے سارے جواب دے دیئے تھے اب اگر آپ بھی بار بار سوال یہ مطلب کرنا فضول مطلب لیکن جس کے جواب آ چکے ہیں میں جو نہیں پتا میاں صاحب کے فائنس پر نام پوچھتی ہے میاں صاحب کے فائنس پر نام پوچھتی ہے جس کو آپ لا رہے ہیں چلے پی آئے پر یہ آپ بات کرنے آئے مرتضہ صاحب اس کمپنی کا نام بتا دیں اور ڈیٹیلز بتا دیں کس طریقے سے پی آئے کو فائدہ ہوگا جو آپ اتنے پور اعتماد ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کرنے آئے تو ہماری نالج میں اضافہ کر دیں نالج پر بہت کرنے آئے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اپی آئی پر بات کرنے آئے فائی پہ بات کر رہا ہوں اپی آئی پر بات کرو اپی آئی پر بات کر اپی آئی پر بات کرنے آئے تو میری باس کت حالات پیشہڑ پیشہۑ اور آپ اسی طرح کرتے ہیں کے پہلے آپ بولتے ہیں ہمارے پاس یہ سعودہ ہے مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے لیکن اس ملک میں انتشار پھیل چکا ہے اس پورے ایشو کے اوپر انتشار بالکل آپ کی بات درست ہے ایزا پاکستانی ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ دو لوگوں کی جان چلے گئی صرف ایک پیوٹی ریشنگ یا پیسوں کے معاملے پر جس کے اندر جانے نہیں جانے چاہیے تھی یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے تھی ایزا رسول پر سنٹوڈی ایزا رسول پر سنٹوڈی ایزا رسول پر سنٹوڈی ایزا رسول پر سنٹوڈی وہ جیل بھی ہو سکتی یہ بات کہنے کے لئے تو پر کیوں نہیں ہونا شازیہ مری صاحبہ میرے پاس تامہ میں نے کل وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ کس طرح سے یہاں پہ حکومت اور بزنس کٹھے ملے میں اور بزنسمن کے کہنے اور مشکروں پہ چیزیں چلتی ہیں میاں منشا صاحب اور نوازشی صاحب ایک ہی زبان بولتے ہیں ذرا سنیے گا جتنی آپ کی پی آئیے کے بھٹا آپ کا بیٹھ گیا ہے پی آئیے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کا وہاں پہ نیوپ میں ایک ہوتل ہے اس کا نام ہے روزویلٹ اس کو آپ بیچیں پی آئیے کے سارے کرزے اتاریں پی آئیے کے لئے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دیں اور نئے جہاز خریدیں روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے فیلحال بیکرین سرویس دیں نئے جہاز دیں ایک نئی ایرلائن بنائیں پی آئیے نے تو ایمیریٹس کو کھڑا کیا پی آئیے نے تو سعودی ایرلائنس کو کھڑا کیا پی آئیے نے یہاں پہ بیچ